جس بات کو موضوع سفن بنایا ہے وہ ہے رحمت رحمت کا مطلب کسی پہ ترس کھانا کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا کسی کے ساتھ بہتر رویے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء کو ان کی قوموں کے لئے رحمت بناتے بھیجا ہے بس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اسی طرح بقیاء انبیاء کو ان کی قوموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا رحمت یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِعْتَ رَحْمَةً اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں بنائیں ہر رحمت اتنی بڑی ہے کُلُّ رحمت انتباق ما بین السماء والأرض جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے اتنی بڑی ایک رحمت ہے اور اللہ ذوالجلال نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے صرف ایک رحمت جہاں دنیا میں اتاری ہے وَبِهَا تَعْتِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوُحْشِ وَالطُّيُورُ دنیا میں جتنی محبت ہے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں حتیٰ کہ جانور اور پرندے یہ ایک رحمت کی مرہون منت ہے نینانوے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کی ہیں زخیرہ کی ہیں اکملہ بھی ہیں علی اولیائے قیامت کے دن اپنے اولیاء پہ نینانوے رحمتیں اور یہ رحمت جہاں دنیا میں نازل کی ہے اس سمیت نشاور فرمائیں گے رحمت یہ اللہ حضرت جلال کے صفت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ حضرت جلال نے جو اس کے پاس کتاب ہے لوہ محفوظ اس میں یہ لکھا ہے انہ رحمتی تغلب غضبی انہ رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غصے پہ غالب آگئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی دین ہے یہ سارے کا سارا رحمت کا نام ہے والدین کا معاملہ ہو رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اپنے والدین کے لئے دعا کیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحمت کا برطاو کیا اللہ تو بھی ان پر رحمت کا نزول فرمائے زوجہ ان کے معاملے میں بھی رحمت کا معاملہ ہے اللہ نے تمہاری بیویوں کا بندوبست کیا ہے جو ابتداء میں تو یہ محبت غالب ہوتی ہے جو ہی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو یہ محبت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے رحمت کے معاملے کو اولاد میں بھی اللہ کے سور نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ صحابہ کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چمکارتے ہیں پیار کرتے ہیں اس شخص نے کہا میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو پیار اس طرح نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تھا اگر اللہ نے تیرے اندر سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنیا کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم زمین پہ کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہو اللہ حضور جلال جو آسمانوں والے تم پہ رحمت کا نزول فرمائیں گے ارحمو ترحمو تم یہاں رحم کرو اللہ قیامت کے دن تم پہ رحم فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحمو ما بینکم آپس میں ایک دوسرے پہ رحمت کرو رحم کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہہ دیا فَبِنَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَنَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيدُ وَالْقَلْبِ لَنْفَضُ اگر تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی رحمت نہ ہوتی اور آپ نرمی کا مظاہرہ نہ کرتے اے میرے محبوب تو آپ کے اشارہِ عبرو پہ جان چھڑکنے والے جو آپ کے اردگرد بیٹھے ہیں کوئی نظر نہ آتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کا حکم دیا فرمایا کہ جب پونٹ پہ سواری کرو تو سواری کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا کرو وہ اپنا چارہ لے لیں آپ تو پرندوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کیا کرتے جب ایک شخص نے ایک صحابی نے پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا اور اس کی ماں پڑ پڑاتی ہوئی آئی اور اس نے تفریشو جناحائیہ اور اس نے اپنے پر بچھا دیئے زمین پہ تو آپ نے فرمایا تھا رُدُّ اِلَيْهَا وَلَدَهَا مَنْ فَجَعَا دِهِ بِوَلَدِهَا کس نے اس پرندے کو اپنے بچوں کی وجہ سے اس وقت دکھ دیا ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے آپ تو پرندوں سے بھی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا کرتے سے اللہ کی رسول کا فرمان ہے رحم اللہ من رحم عصور بِزَبِحَتِ عصور کوئی چڑیا کو زبا کرتے وقت میں رحمت کا معاملہ کرتا ہے رحم کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی رحمت فرماتے ہیں آپ نے زندگی کے عام معاملات میں بھی رحمت کو رحم کو جاری کرنے کا حکم دیا فرمائے رحم اللہ رجلا سمحاً اذا باع سمحاً اذا اشترا سمحاً اذا قضا سمحاً اذا اقتضا اللہ رحمت کی برکہ برسائے اس انسان پر جو خریدتے وقت جو ہے نرمی اختیار کرتا ہے جو بیچتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے جو تقاضہ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ جو فیصلہ دیتا ہے تو نرمی کے ساتھ بلکہ آپ نے تو دعا دی رحم اللہ رجولاً صل اربعاً قبل العصری جو عصر سے پہلے چار رکھتے پڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے اس رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ حضور جلال آپ کے رحمت کا نزول فرمائیں گے قرآن مجید میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَلُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا بنا کے اور رحمت بنا کے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللہ حضور جلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں رحمت اگر چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تقوی اختیار کرو گے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو گے تو رحمت تمہیں حاصل ہو جائے گی اللہ حضور جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَطِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَطِئُوا اللَّهَ وَعَطِئُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو تم پہ رحمت کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَالْمَلَائِكَةِ يُصَلُونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّ فِي تَقُولُ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمْ مَرْحَمْ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لَهِ اللہم ارحم اللہم اتبع علی جو شخص نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے کھربوں کی تعداد میں فرشتے آتے ہیں جو تین دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پہ رحمت فرما دے اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رحمت کو حاصل کرنے ایک اور بھی طریقہ ہے جو رات کی طریقی میں خود اٹھتا ہے تحجد پڑھتا ہے اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلا وعیقض امرأتا فَإِنْ عَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَا جو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے تم بھی تحجد پڑھو اگر اوپسو پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے وَرَحِمَ اللَّهُ مْرَأَتًا قامت من اللیل فَصَلَّتْ وَعَيْقَضَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ عَبَا نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَا اور اسی عورت بھی اللہ کی رحمت کی مستحق ہے جو رات کو تحجد کے لئے اٹھتی ہے اور تحجد پڑھتی ہے اپنے خامد کو اٹھاتی ہے اگر وہ انکار کرتا ہے پسو پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صفت بیان کی ہے اَرْرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانَ جو دنیا میں رحمت کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں اللہ ذوالجلال کے پسندیدہ ہیں اللہ قیامت کے دن پر رحمت فرمائیں گے اللہ ذوالجلال ہم سب کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس وقت بھی رحم کرو احسان کرو کیسے رحم اور احسان کرنا ہوگا فعلیت جہز اپنے آپ کو تیار کرو وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَ اپنی چھوڑی کو تیز کرو وَلْيُّرِحْزَ بِيحَتَ اپنی قربانی کو آرام پہنچاؤ بلکہ آپ نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو کافر ہوں تو بچوں کو قتل نہ کرو لَا تِقْتُلُوا صَبِيًّا وَلَا مْرَأَ عورتوں کو بھی نہ مارو بُوڑوں کو بھی نہ مارو اور نہ ہی جو ہتھیار پھینک دے اس کو مارو جو دنیا میں رحم کرتا ہے اللہ صلی اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا اپنی زندگی کے تمام رویوں میں نرمی پیدا کرو اپنی زندگی کے تمام رویوں میں رحمت کو غالب کرو اللہ تم پر رحمت فرمائے اللہ حضور جلال امتِ اسلامیہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو اپنی ریایہ کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والدین کو اپنی اولادوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتوں کنزول فرمائے وہ مظلوم جو کشمیر میں ہیں وہ مظلوم جو فلسطین میں ہیں جو بورما میں ہیں جو کہیں بھی ہیں اللہ ان پہ خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ ان کو ظلم اور تشدد سے محفوظ فرمائے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اور اللہ حضور جلال زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہی اپنا تقرم نصیب فرمائے اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے اپنے محلوب کے رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے وآخر دعوانا لنحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر و مفارک